بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری یاد کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے قرآن پاک کی آیت الکرسی آیت الکرسی کو صحیح تلفز سے ادا کرنا اور اس کا ترجمہ سب سے پہلے ہم اس کی تلفز کی ادائیگی کو سیکھتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے ترجمے کو یاد کریں گے تو چلیے میرے ساتھ دور آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوں الحج القجوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارغ من ذا اللذی یشفع عنده اللہ بإذنه جعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءُ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ ترجمہ اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں زندہ ہے سب کو تھامنے والا ہے اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے روبرو مطلب سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے اور لوگ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے دسترس مین قدرت حاصل نہیں کر سکتے ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اس قدر معلوم کرا دیتا ہے اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے اور اسے ان کی حفاظت کچھ دشوار نہیں وہ بڑا عالی مرتبہ جلیل القدر ہے جلیل القدر مطلب عظمت والا ہے وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے جلیل القدر مطلب عظمت والا ہے اس آیت میں اللہ تعالی کی بڑائی بیان کی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی کس کس چیز پر قادر ہے ہر چیز پر قادر ہے اور لوگ جہیں اس کے علوم پر اس کی معلومات پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے اللہ تعالی ہمیں شرک کے بغیر اپنی بڑائی کو ماننے والا اور اپنی بات ماننے والا اپنے احکام ماننے والا بنائے آمین ماننے وال کو موسیقی